بانی پی ٹی آئی کا بارہ مقدمات میں رسمانی ریمان کل ادم قرار لاہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینس نے محفوظ فیصلہ سنا تھیا بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک پر حاضری کا حکومتی نوٹفیکیشن بھی کل ادم قرار جسٹس تارک سلیم شیخ اور جسٹس انوار الحق پنو نے سمات کی ادھر بانی پی ٹی آئی نے اپنی ممکنہ حراست آرمی کو دینے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرتی لائی بل ڈیٹا کی اتنی امپورٹنس ہے آج کی دنیا کے اندر کہ اگر آپ ڈیٹا کی اوپر بیس کر کے اپنے ڈیسیزنز نہیں کریں گے تو آپ کا جو ایم ہے جو ٹارگٹ آپ کا ہے کہ اس کو اس کا فائدہ ملے اس میں آپ ناکام رہیں گے ابھی ہمارے جتنے بھی منصوبیں ہیں چاہے وہ کسان کارڈ ہو یہاں پہ ایگریکلچر کے منسٹر بیٹھے میں وہ مانیں گے اس بات کو کہ ہمارے پاس کسانوں کا بھی پورا ڈیٹا نہیں ہے اور بہت دفعہ ڈیٹا فجڈ ہوتا ہے یا وہ ہمارے جو بھی ہمارے پاس جیسا بھی ڈیٹا ہے اس میں وہ انکلوڈڈ نہیں ہے اور اگر وہ ڈیزرونگ ہے تو وہ اپنے آپ کو ریجسٹر کرا سکتے ہیں وزیراعلا نے پنجاب سوشل اکنومک ریجسٹری منصوبے کا اتفتاح کر دیا تقریب سے خطام میں مریم نواز نے کہا ڈیٹا اکٹھا کر کے اپنا گھر سکیم کا آغاز کر رہی ہیں ریجسٹریشن کروانے والے سکیم کے حددار بنیں گے ہر ظلے سے جرائم کا ڈیٹا بھی اکٹھا کیا جائے گا خواتین برائیورز اور رائیڈرز کا تحفظ یقینی بنانے کیلئے اہم اقدام ویمن سیفٹی ایپ کو کریم کے ساتھ منصلی کرنے پر اتفاق رائیڈرز سرویس کی بہتری کیلئے قوانین متعارف کرانے کا فیصلہ وزیراعلا نے سرویسز پروائیڈر سیکٹر کی بہتری کیلئے پلان طلب کر لیا مریم نواز سے چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے وفت کی بھی ملاقات تیلی میڈیسن اور ڈیجٹرل ہیلتھ سرویسز کے آغاز پر گفتگو کی گئے میڈم چیف منسٹر صاحبہ نے اپنے ویجن اور اپنی سوچ کے مطابق ایک ورکنگ گروپ تشکیل دیا جو کہ اٹھائیس فیبری کو گروپ بنا اس کے بعد ایک ٹیکنیکل گروپ بنا جس کے اندر پنجاب حکومت کے ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس جس کے اندر پی آئی ٹی بی اربن یونٹ سوشل پرٹیکشن آتھارٹی اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب بیورو آف سٹیٹسٹکس ہے اس کو شامل کیا گیا وزیراعلا مریم نواز کی قیادت میں پنجاب دن رات ترقی کر رہا ہے سینئر سبائی وزیر مریم مورنگ زیب کا تقریب سے خطاب کہتی ہیں حکومت عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرنے کے لیے کوشہ ہیں پنجاب حکومت نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کے لیے پرازد ہے وہ کہ ہمارے پاس اس دفعہ جو آپوزیشن آئی ہے وہ جتنی امیچور اور جتنی اس آپوزیشن نے جس طرح اس اسیمبلی کا ڈکورم کو آداب کو پارلمانی روایات کے خلاف یہاں پہ جو بھی آپوزیشن کا رکن ہے وہ کھڑا ہو کے بات کرتا رہا مگر اس کے باوجود بھی ملک احمد صاحب نے انتہائی تدبر بردباری کے ساتھ ہمارے سپیکر صاحب ان کو لے کے چلے مہنگائی اور عوامی فلا کے منصوبے آپوزیشن کو حضب نہیں ہو رہے سبائی وزیر مشتوہ شدار رحمان کا کہنے ہے کہ آپوزیشن کو پرامن احتجاج کا حق ہے لیکن امن و امان کی صورتحال پر سمجھوتا نہیں ہوگا سابقہ اسیمبلی میں حضب اختلاف کی بات نہیں سنی جاتی کی میں آج پیچھنے آئی ہوں عدلیہ سے مریم نواز شریف قوم کی بیٹی ہے مریم عورنگزیب قوم کی بیٹی ہے سانیہ آشک کے والد صاحب کی جو ہے وہ تصویر کے ساتھ اس کو سکینڈلائز کیا گیا وہ قوم کی بیٹی ہے اس آئی کورٹ میں ہو یا اسلامباد آئی کورٹ میں ہو روایت ہے پیٹیشن دائر ہوتی ہے ذیکلی تین منٹ کے اندر اس کو نمبر لگتا ہے پندرہ منٹ کے اندر اندر جو ہے وہ فکس ہو کے انصاف مل جاتا ہے ان کو میں پوچھنے آئی ہوں کہ یہ انصاف جو ہے وہ صرف تحریک انصاف کو ملنا ہے یا یہ انصاف جو ہے وہ کسی اور کے لیے بھی ہے یہاں پہ عدالتی ٹائم ختم ہونے کے بعد تاتیلات کے بیچ میں صرف ایک پارٹی کی پیٹیشن رکھتی ہیں اسما بخاری کی ایڈیٹیڈ تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل لاہور ہائی کورٹ کا اسما بخاری کو معاملے پر ایف آئی اے سے رجوع کا حکم وزیر اطلاعات کی لاہور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا مخصوص ٹولہ سوشل میڈیا پر انتہائی گھٹیا اور منفی پروپاگینڈا کر رہا ہے صدر نون لی کلچرل وینگ پنچاب تاہر انجم پر تشدد کا معاملہ پولیس نے انیلا ریاز اور نیلی پری کو گرفتار کر لیا انیلا ریاز اور نامعلوم ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج ملزمہ نے تاہر انجم کے کپڑے پھاڑے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتی گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے چینی کانسل جنرل کی ملاقات دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا عظم گورنر نے کہا پاک چائنہ اقتصادی رہداری منصوبہ فائدہ مند ہے رہداری منصوبہ پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کا منصوبہ ہے مہنگائی کے ستائے عوام کو بجلی کا نیا جھٹکہ دینے کی تیاری بجلی کی فی یونٹ میں دو روپے ترے سٹ پیسے اضافے کا انکان سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے نیپرا میں درخواست دائر کر دی نیپرا سی پی پی اے کے درخواست پر اکتیس جولائی کو سمات کرے گا مہنگی بجلی اور بہاری بھرکم بلوں کے خلاف دھرنا جماعت اسلامی نے تاریخی پر امن احتجاج کی تیاری تیز کر دی لاہور سے کارکنان اور رہنماؤں کی روانگی جاری امیر لاہور زیادین انصاری کہتے ہیں اگر حکومت نے طاقت کا استعمال کیا تو خود ذمہ دار ہوگی بجلی کے بل ادا کرنے کے لیے اپنی گھریلو اشیاء فروغ کرنے پر مجبور ہو گئے ویسے ہی مہنگائی بہت زیادہ ہے اور دیگر اشیاء میں بھی جو ہے وہ مشکلات درپیش ہیں لیکن سردس جو ہمارا مسئلہ ہے وہ بجلی کے بلوں میں اور اس کے ٹیرف میں جو مسلسل اضافہ ہوا ہے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ بجلی کے بلوں کی قیمت پاکستانی قوم دینا چاہتی ہے لیکن اس کے اوپر جو تیرہ چونہ قسم کے نجائز ٹیکس آئید کیے گئے ہیں ان کو فوری طور پر ختم کیا جائے گا آل پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسییشن کی ہرطال لاہور سمیت ملک بھر میں تمام گوڈز اڈوں پر بکنگ بند کر دی گئی شہر میں اکبری گیٹ اور راوی روڈ پر احتجاجی کیمپ لگا لیے گئے صدر لاہور نبیل محبود کا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان ویڈھولڈنگ ٹیکس کے خلاف سیمنٹ ایسوسییشن کی ہرطال حکومت اور سیمن ڈیلرز کے درمیان ڈیڈ لاک تاحال برقرار شہر میں گیارہ روز سے سیمنٹ کی سپلائی متاثر مارکٹ میں سیمنٹ نایاب کنسٹرکشن انڈسٹری روکنے سے مزدور طبقہ شدید پریشان عوام کی مشکلات کم نہ ہو سکی سبزیوں اور پھلوں کے قیمتوں میں ہشربہ اضافہ ادرک چھے سو تیس مٹھر دو سو نوے بینگن اور بھنڈی اکسو ساٹھ روپے کلوں میں فروخت سیف تین سو تیس انگور تین سو دس اور انار دو سو پچاس روپے کلوں میں دستیاب برائلر کی کھپت کے مقابلے سپلائی میں بہتری مروحی کا گوشت پندرہ روپے ستہستہ نئی قیمت پانسو اسٹی روپے کلوں ہو گئی فارمی انڈوں کی فی درجن قیمت دو سو ساتھ روپے پر برقرار ہے مارکٹ میں انڈوں کی پیٹی سات ہزار چھے سو اسٹی روپے میں فروخت مصنوعی مہنگائی کرنے والوں کی شامت آگئی اسسسٹنٹ کمیسٹنز کی شہر کی میں تین ہزار ایک سو چودہ مقامات کی چیکنگ کی گئے چودہ دکانداروں کے خلاف مقدمات پیچ کی گئے ڈی سی رافہ حیدر کے مطابق ایک سو ستائیس دکانداروں کو چھے لاکھ روپے کے جنوانے بھی آئیت کیے گئے جالساز مافیا کے گیت فوڈ آتھارٹی کا گھیرہ تنگ فوڈ سیفٹی ٹیموں کا قصور روج اور ٹویلٹن مارکٹ میں آپریشن سترہ دکانوں اور گاڑیوں میں موجود پینتیس ہزار کلو گوشت اور مرگیوں کا معاینہ دو سو لیٹر جالی ڈرنکس دو سو پچیس کلو بیمار مرہیاں طلب کرتی سرکاری سکولوں کو پرائیوٹ نہیں ہونے دیں گے پنجاب بھر کے اساتذہ سڑکوں پر نکل آئے اساتذہ کا مارل ٹاؤن مسلم لگ نون کے دفتر کے واہر احتجاج مظاہرین کا کہنہ ہے کہ وزیراعلا پنجاب نے ہم سے کیے وعدے پورے نہیں کیے سندھ حکومت نے وفاق کو جھنڈی دکھا دی بجٹ میں کیش سرپلس نہ رکھا پنجاب، کے پی کے اور بلوچستان نے سات سو پچپن ارب روپے کی گنجائش رکی ہے سندھ کی وجہ سے کیش سرپلس میں چار سو باسٹھ ارب روپے کا شاٹ پول ہونے کا امکان سرکاری ہسپتال مریضوں کی زندگیوں سے کھیلنے لگے میوہ ہسپتال میں کینسر کے مریضوں کو زائد المائیات انجیکشن لگانے کا انکشاف محکمہ ہیلتھ نے پانچ رکنی انکوائری کمیٹی بنا دی کمیٹی واقعہ کی تحقیقات کر کے چوبیس گھنٹے میں ریپورٹ پیش کرے گی محکمہ صحت میں قابل افسران کی کمی یا حکام کی بدنیتی پیہوٹا دو سال سے مستقل دی جی سے محروم پروفیسر شہزاد کو ساتھویں بار توسیع دی گئی پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن آتھارٹی جیسے اہم ادارے کو ایڈیشنل چارج سے چلایا جانے لگا پنجاب حکومت کا کروڑوں کا روپے کا منصوبہ خاک میں مل گیا گیارہ ازلا میں ویمن کرائیسیس سینٹر ویران ہو گئے چھ ماہ سے ویمن کرائیسیس سینٹر کہ کوئی چئر پرسن تائینات نہ ہو سکی سوشل ویلپیر اینڈ بیت المال کا معاملے پر موقف دینے سے انکار لاہور میں پانچ نئی تحصیلیں بنانے کا فیصلہ پنجاب حکومت نے دس تحصیلوں کی منظوری دے دی نیاز بیک شہدرہ جلو نشتر اور صدر تحصیل بنائی جائیں گی دس نئی تحصیلوں کے قیام سے حکومت کو بارہ کروڑ تین تیس لاکھ روپے آمدن متوقع ہے پہلی بار جانووں کا ریکارڈ رکھنے کے لیے لائے سٹاک کا اہم اقنام نائن ٹو ڈبل ون سسٹم میں نیا طریقہ کار مرتب کرنے کا فیصلہ ریکارڈ سمیت مویشی مالکان کو جانووں کی مکمل آگاہی فرہم کی جائے گی سیکریٹری لائے سٹاک نے سسٹم بنانے کا حکم دے دیا سبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ روڑا کی زیرہ صدارت اجلاس ہندو شادیوں کی ریجسٹریشن کا تفصیلی جائزہ لیا ہندو کمیونٹی کے رہنموں نے تجاویز پیش کی رمیش سنگھ نے کہا شادیوں کی ریجسٹریشن کے عمل میں مکمل تعاون فرہم کریں گے پنجاب حکومت کا کوٹ فیس میں اضافہ ہائی کوٹ میں چیلنج عدالت کا چیف سیکریٹری سمیت فریقین کو نوٹس جاری آٹھ اگست کو جواب طلب کر لیا اٹارنی جنرل پاکستان بھی معاملت کے لیے طلب جسٹس آبد عزیز شیخ نے درخواست پر سمات کی ہے بدبخت بیٹے نے اپنی جنت اجار دی کہنا میں بیٹے نے گھرے لو جھگڑے پر والدہ کو قتل کر دیا پولس کے مطابق ملزم عبداللہ نے رضیہ بی بی کو باندھ کر پہلے تشدد کیا پھر چھوری کے وار سے قتل کیا کورٹ لکپت پولس نے ملزم کو قصور سے گرفتار کر دیا جرائم پیشہ ناصر کے خلاف لاہار پولیس سرکرم رمہ سال دو ہزار سے زائد گینگز کے خلاف آف کا روائی چار ہزار آٹھ سو انتالیس ملزموں کو گرفتار کیا ترجمان پولیس کے مطابق گرفتار ملزموں سے ایک ارب اٹھاون کروڑ روپے سے زائد کی ریکاوری کی گئے